ساٹھ دنوں میں ہی پاکستان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے بلکہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ بلکل الٹی ہو چکی پاکستان کو ایسے موڑ پر اب لاکر کھڑا کیا گیا چین بھی اب ایکٹیو ہو گیا پاکستان کو سپر پاوز کا اکھاڑا بنانے میں سب نے اہم رول پلے کیا یہ کردار کون کون سے تھے اس پر تو بات ہوگی لیکن اب عمران خان کو چین نے کیوں بلایا ہے چین نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈیفارٹ کر جائے لیکن وہ امپورٹڈ حکومت کو بڑی رقم دینے کو بھی تیار نہیں اس صورتحال میں اب ایک بڑی خبر آئی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے ایک لکیر بہت واضح طور پر کھینچ دی گئی ہے ایک گروپ کا وفد امریکہ سے مدد مانگنے گیا ہے جبکہ ایک لیڈر کو چین نے دعوت بھیجی ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت کیا چل رہا ہے بارش کے تھنڈے موسم میں سیاسی درجہ حرارت اچانک کیسے اوپر چلا گیا اس ٹاپک کا باقاعدہ آگاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین چین پاکستان کی مدد کرنے کو تیار تو ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی ہے پہلی بات تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں جب گیا تھا اس وقت قومی خزانے میں بائیس ارب ڈالرز تھے جو اب کم ہو کر نو ارب ڈالر ہو گئے ہیں چین کو جس بات نے پریشان کیا ہے وہ یہی ہے ہم پاکستان کو پیسہ دینے کو تیار ہیں لیکن امپورٹڈ حکومت کو نہیں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں گے لیکن امپورٹڈ حکومت کو نہیں بچائیں گے چین نے عمران خان کو دورے کی دعوت دے ڈالی امریکہ کو اہم پیغام اگر تم ایسے چلو گے تو ایسا ہی چلے گا ایک نیوکلئر آرمڈ کنٹری جو سبتر سالوں سے امریکہ کا اتحادی ہے وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں جبکہ آئرن برادر چین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں آئی ایم ایف کی ہر ممکن کوشش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اب امپورٹڈ حکومت کو جو لائے تھے اب یہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں عمران خان کی بات کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین انتہائی سخت اقدامات کے باوجود ناکامی پاکستان نے آئی ایم ایف کرس پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی یہی وہ ٹرپ تھا جس میں پاکستان کو پھنسایا گیا تھا لیکن ہمارے نیوٹرلز سو رہے تھے جیسے پہلے امریکہ پاکستان کو ڈو مور کا کہتا تھا افغان جنگ میں اب وہی رویہ آئی ایم ایف نے اپنا رکھا ہے خان بار بار سمجھا رہا تھا اے میری قوم اور اس کے اداروں تم کس راستے پر نکل پڑے ہو یہ راستہ بہت خطرناک ہے یہ ملک کو قوم کی خودمختاری چھین سکتا ہے لیکن کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی اب امریکہ اپنی شرائط یا مطالبات منوائے گا آئی ایم ایف اپنے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ امریکہ اڈوں کی شرط نہ رکھ دے پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو پیسہ چاہیے یہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں مکروز قوموں کی کوئی آزادی یا خودمختاری نہیں آپ نے خود دیکھ لیا ہمارا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہا ہے امریکہ بنا رہا ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کرز پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی اور کہا پیٹرولیم قیمتوں اور بجلی ٹیرف میں اضافے کے باوجود آئی ایم ایف مذاکرات پر تیار نہیں انتہائی سخت اقدامات کے باوجود سٹاف لیول پر معاہدے پر راضی نہ ہونے پر پاکستان نے آئی ایم ایف کرز پروگرام کی بحالی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی گزشتہ روز وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور وزیر مملکت آئیشہ گوز پاشا نے اسلام آباد میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات کی ملاقات میں ان سے مدد کی درخواست کی ملاقات میں امریکی صفیر کو بتایا کہ حکومت نے مشکل حالات میں بھی جی ڈی پی کے دو آشاریہ دو فیصد کے برابر اقدامات کیے لیکن مذاکرات کے تین ادوار اور کئی آن لائن رابطوں کے باوجود آئی ایم ایف نے میمورینڈم کا ڈرافٹ تک شیئر نہیں کیا ناظرین میمورینڈم سٹاف سطح کے مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے اور اس کے بغیر آئی ایم ایف کسی معاہدے پر دست ختم نہیں کرتا پاکستانی حکام نے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں اور بجلی ٹیرف میں اضافے کے بعد امید تھی کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول مذاکرات پر تیار ہو جائے گا مگر آئی ایم ایف اب نہ صرف تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس مراعات واپس لینے پر اسرار کر رہا ہے بلکہ تنخواہ دار طبقے سے ایک سو پچیس ارب اضافی محصولات کی وصولی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک خبر کا بہت زیادہ چرچہ ہے کہ چین اور ترکی نے شاہ محمود قریشی کو کیوں دورے پر بلایا ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک زبردست وزیر خارجہ تھے لیکن اب تو ان کے پاس کوئی اہدہ نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے تو چین کا ابھی تک ایک دورہ بھی نہیں کیا تو اصل گیم ہے کیا شہباز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا ہے پھر یہ سب کچھ کیا ہے پاکستان کے معروف انکر پرسن حارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے شاہ محمود قریشی کو نہیں بلایا ہے اور نہ ترکی نے بلایا ہے اصل میں دونوں ممالک نے عمران خان کو بلایا ہے لیکن کپتان اس وقت خود جا نہیں سکتا تو اس لیے شاہ محمود کو بھیجا گیا ہے اس خبر کے بعد امپورٹڈ حکومت میں تو حل چل مچ چکی ہے اب امپورٹڈ حکومت پھنس چکی ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے چین کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اور نہ ترکی کے خلاف ناظرین عمران خان جب حکومت میں تھا تو میں بھی تھوڑا کمزور تھا لیکن جیسے ہی عمران خان وزیراعظم کی کرسی سے اترا تو مقبولیت کا گراف زمین سے سیدھا آسمان کو جا لگا یک دم خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف کو بھی کہنا پڑا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آیا تو سلوٹ کروں گا عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں پہلے جو بھی باتیں تھی وہ ہماری حد تک تھی جب ہم کہتے تھے کہ عمران خان نیکسٹ الیکشن جیت کر وزیراعظم بنے گا تو لوگ ہمیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے ابھی بھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ عمران خان اب کبھی اقتدار میں نہیں آسکتا آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے ناظرین ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ترکی سعودی عرب چین کے خفیہ اداروں نے ان کی حکومتوں کو ریپورٹ دی ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں بلکہ صبر کریں عمران خان پاکستان کا اگلا وزیراعظم بنے گا سیدھا اس سے ابھی سے بات چیت سٹارٹ کر دیں اس حکومت سے زیادہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پاک فوج کے بجٹ اور آئی ایس پی آر کی دبنگ پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں دیکھتے ہیں مشکل معاشی صورتحال میں پاک فوج کے کیسے قوم کے ساتھ کھڑی ہے جب بھی ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے تو دفاعی بجٹ پر بحث ہوتی ہے فوج نے سو ارب روپے دفاعی بجٹ میں کم لیے ہیں مہنگائی کی شرعہ دیکھیں تو دفاعی بجٹ کم کیا گیا پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ جی ڈی پی کی شرعہ کے لحاظ سے بجٹ مسلسل نیچے جا رہا ہے پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی ناظرین ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ترکی سعودی عرب چین کے خفیہ اداروں نے ان کی حکومتوں کو ریپورٹ دی ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں بلکہ صبر کریں عمران خان پاکستان کا اگلا وزیراعظم بنے گا سیدھا اس سے ابھی سے بات چیت سٹارٹ کر دیں اس حکومت سے زیادہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پاک فوج کے بجٹ اور آئی ایس پی آر کی دبنگ پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں دیکھتے ہیں مشکل معاشی صورتحال میں پاک فوج کے کیسے قوم کے ساتھ کھڑی ہے جب بھی ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے تو دفاعی بجٹ پر بحث ہوتی ہے فوج نے سو ارب رفے دفاعی بجٹ میں کم لیے ہیں مہنگائی کی شرعہ دیکھیں تو دفاعی بجٹ کم کیا گیا پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ جی ڈی پی کی شرعہ کے لحاظ سے بجٹ مسلسل نیچے جا رہا ہے پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی